سین کی پسندیدہ گولیاں تھی جو ان کے اشارے کے اوپر جو ہے وہ کپڑوں میں سے گزر رہی تھی لیکن انہوں نے امران اسمہل صاحب کے جسم کو ٹچ نہیں کیا کبھی یہ کہتے ہیں کہ امران خان صاحب کو آٹھ گولیاں لگی ہیں کبھی یہ کہتے ہیں سات گولیاں لگی ہیں کبھی یہ کہتے ہیں چار گولیاں لگی ہیں یہ ساری کنفیون کریئٹ کرنے کا ان کا ایک ہی مقصد تھا تاکہ پبلک کی توجہ اس طرف نہ جا سکے کہ یہ ڈراما انہوں نے سارا کے سارا خود کریئٹ کروایا ہے ایک اہم بات معظم گوندل کے قتل کا جو ہے وہ ضائع نہیں جانا چاہیے اس لیے ہم اس بات کے اوپر گھوڑ کر رہے ہیں کہ اگر اس کی طرف اس کی فیملی کی طرف سے کوئی بندہ سامنے نہیں آتا تو قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی وکوے کی کوئی ایف آئی آئر کروا سکتا ہے یا عدالت سے رجوع کر سکتا ہے ہم اس بات پر گوھر کر رہے ہیں کہ معظم گوندل کے قتل کا جو استغاثہ ہے وہ عمران خان اور اس کے جو گارڈ ہے اس کے خلاف جو ہے وہ درج کروایا جائے کیونکہ اس کی تحقیقات ہونی سب سے زیادہ ضروری ہیں اور ہم اس بات کے اوپر افسوس کا اظہار کرتے ہیں کہ جی ایٹی نے جس طرح سے ٹائگر فورس کا کردار ادا کر کے اس مقدمے کی تفتیش کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے فرانزیک رپورٹ کو جس طریقے سے انہوں نے ریلیز ہونے کے بعد متناہا کرنے کی کوشش کی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے کل سے ان کو لالے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ فرانزیک رپورٹ نے ان کا سارا پول کھول دیا ہے کہ ملزم نبی جو ہے اس کو کسی قسم کا اس کی طرف کسی قسم کی لائیبیرٹی شپ نہیں ہو رہی تو اب یہ اس کو تخیلاتی کہانیوں کی طرف جا رہے ہیں ایک اور بات جی ایٹی کی بدنیتی آپ ملاحظہ فرمائیں کہ پوری دنیا نے دیکھا کہ ملزم نبی جو ہے وہ تین نمبر کو پکڑا گیا انہوں نے تسلیم کر لیا اپنے پی ٹی آئی کے کارکن نے جس نے اس کو پکڑا تھا اس کو اگلے دن بلا کر سنت دی گئی اس سے اسلاح برامت کر لیا گیا لیکن انتیس گیارہ کو جا کر جی ایٹی کے مہمران جو ہے وہ اس کے اوپر نجائز اسلے کی ایف آئی آر دے رہے ہیں جی ایٹی کے سینئر پولیس آفیسلز کو شرم آنی چاہیے تھی کہ وہ اتنی بھونڈی قسم کی ایف آئی آر دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کا فائدہ ان کو نہیں ہوا الٹا نقصال ہی ہوگا جب بھی یہ ویڈیو ایویڈنس ریکارڈ کے اوپر آئے گی تو یہ بات ایکسپوز ہوگی کہ آپ نے ایک مہینے کے بعد جو بندہ آپ نے موقع سے گرفتار کیا موقع سے آپ نے اس کی ایویڈنس آری کولیکٹ کی موقع سے اس کی ویڈیو بیان ریلیز ہوئے آپ نے اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ ایک تیس دن جو ہے وہ کیوں لیٹ دی بس آپ کے کوئی قویسٹن ہے سر کوئی عدالت یا پی ٹی ای جو خود ساختہ متاثرہ فریق ہے اس کی وہ یہ بات تسلیم کر لے کہ اس کا وہ ویڈیو کنفیشن اور اس سے بھی پہلے والی ویڈیو جس میں پی ٹی ای کا کارکن اس کو تسلیم گرفتار کر رہا ہے یہ اس ویڈیو کو تسلیم کر لے ہم ان کے ساتھ ہیں پی ٹی والوں کے لیکن آپ موظم کا قتل جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں ڈال سکتے آپ اجاز چودری کی ٹویٹ جو ہے وہ موظم نوید کے اوپر نہیں ڈال سکتے آپ اس کے گارڈز کی وجہ سے جو وہاں پہ قتل ہوئے وہ نہیں اس کے اوپر ڈال سکتے آپ اس کے جس نے جتنا جرم کیا ہے وہ کوئی بھی ہے میں ہوں آپ کے کوئی بھی ہے اس کو اتنے ہی سزا دینی چاہیے آپ اس کے اوپر قتل ڈال رہے ہیں اور جب آپ کا آپ فرانزک رپورٹ رہے ہیں پی ٹی آئی کا سارا پروپگنڈا جو ہے وہ بینگاپ کر دیا آپ کل کے لگے ہوئے ہیں یہ شہید رحمت علی خان صاحب کی سٹوریاں کروانے کے لیے تیسرا شوٹر موجود تھا دوسرا شوٹر موجود تھا اور بھئی وہ دوسرا شوٹر تیسرا شوٹر آپ نے دیکھا ہے آپ کے علاوہ پاکستان کے کسی بندہ نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ ہے نہیں ہے اب ان کے پاس اس بات کا چارہ کوئی نہیں ہے کہ وہ اس چیز سے باگ سکے فرار اختیار کر سکے شیخ صاحب پی ٹی آئی والے جو ہیں پاکستان کے اندر یہ ایک ایسی مخلوق ہے جن سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہے شیطان نے اگر کسی کو گمراہ کرنا ہو تو اسے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے پی ٹی آئی والوں نے کسی کو گمراہ کرنا ہو تو وہ فورم کر دیتے ہیں گمراہ آپ بتائیں کہ جب وہ اسلحہ جس سے جس گارڈ سے وہ اسلحہ جو ہے وہ معظم قتل ہوا ہے وہ اسلحہ جب آپ نے فرونزک کے لیے دیا ہی نہیں ہے تو وہ میچ کیسے کرنا ہے آپ لوگوں کو بے رکوب بنا رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی امران خان کے گارڈز کا اسلحہ جو ہے وہ میچ نہیں ہوا آپ نے وہ اسلحہ دیا ہی نہیں ہے جب وہ دیا نہیں ہے تو وہ میچ نہیں ہوا دیا آپ نے کیوں نہیں ہے کیونکہ جی اے ٹی جو ہے وہ آپ کے اشاروں کے اوپر ناچ رہی ہے آپ کے کہنے کے اوپر زمنیاں لکھ رہی ہے آپ کے کہنے کے اوپر evidence collect کر رہی ہے آپ لوگوں کو بے رکوب بنا رہے ہیں آپ اس ویڈیو کو کہاں پر لے کے جائیں گے جو امران خان کے container سے ایک fire ہو رہا ہے ساری دنیا وہ ویڈیو جانتی ہے جی اے ٹی نے اس ویڈیو کو record کا حصہ کیوں نہیں بنایا دانستہ نہیں بنایا اس کے علاوہ جی اے ٹی نے وہاں سے سی سی ٹی بی فوٹیجز collect کی ہیں وہ سی سی ٹی بی فوٹیجز جو ہیں وہ کیوں نہیں record کا حصہ بنا رہی جی اے ٹی اس جگہ پر بیٹھے ہوگے کہتی ہے کہ یہ والی evidence تو میں لوں گی یہ والی evidence میں نہیں لوں گی کیوں نہیں لے گی جی اے ٹی کا یہ کامپنی ہے کہ وہ selective evidence collect کرے وہ ساری evidence collect کرے collect کر کے عدالت میں پیش کر دے عدالت ملزم کو چاہے سزا دے دے چاہے عدالت ملزم کو بری کر دے وہ بلکل بوگس ہے بلکل بے بنیاد ہے بلکل جالی ہے جناحہ سبتال کی ٹیم کی جناحہ سبتال کی ٹیم کی medical report کی کوئی وقت ہی نہیں ہے قانون کے مطابق عمران خان صاحب کا medical وہاں کے کسی سرکاری حسبتال سے ہونا چاہیے تھا اور مطلب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ عمران صاحب کے کھڑے ہونے کی dimension یہ ہے تو ان کے پیچھے سے گولیاں کیسے لگ سکتی ہیں اور وہ بھی ان کی ٹانگوں کے اوپر اور اگر ان کی ٹانگوں کے اوپر کوئی شرع لگے ہیں کوئی گولیاں لگی ہیں تو وہ container کے rods کو cross کر کے touch کر کے ویسے ہی جا کر لگی ہوگی نا تو container کے اوپر نشان کوئی نہیں ہے اور جس طرح کے زخم جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے دکھائے جا رہے ہیں ویسے زخم آپ یہاں پر کسی بھی master کے پاس چلے گئے جو آختوں کے کام کرنے والے ہیں وہ آپ کو بغیر درد کے اس طرح کے تیرہ زخم بنا دیں گے میں نے گزارش یہ کی ہے کہ پاکستان کے اندر پی ٹی اے یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس سے شیطان حسد کرتا ہے کیونکہ شیطان کو کم ٹائم لگتا ہے کسی کو گمراہ کرنے کے لیے ان کی press conference کے بعد بندہ فوری گمراہ ہو جاتا ہے اور اس case میں یہ صرف گمراہ ہی کر رہے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر رہے ہیں یہ قانون کے مطابق اپنے case کیوں نہیں چلانا چاہتے چلائے قانون کے مطابق یہ case یہ استقاثہ دائر کر دیں چلے فرض کر لیں یہ کہتے ہیں ہماری ف آئی آر درج نہیں کی جاری یہ جائیں جا کے استقاثہ دائر کر دیں ان لوگوں کے خلاف جن جن کو یہ ملزم سمجھتے ہیں شہادت لے کے آئے evidence لے کے آئے سزا کروا لے داؤ صاحب container کے حوالے سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی evidence نہیں ہے کوئی وحنطان میں نے کوئی دیکھا ہے container پر جو چادر لگی تھی اس پہ ایک بلٹ کا صورت ہے ہو سکتا ہے کہ وہی بلٹ لگی ہو اس کے ذکم وہ یوں راقے تھے میں نے گزارش کی میں قررت کر دیتا ہوں میں بھی میں غلط بول گیا ہوں ایک نشان ہے تو عمران خان صاحب کو آلکونیاں کدر سے لگ گئی ہیں وہ شرعہ کدر سے آکے لگ گیا ساری دنیا جانتی ہے ہر ایک نے دیکھا ہوئے سر میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے کچھ ویڈیوز جو ہے وہ اپنے کیس فائل کا حصہ نہیں ہے وہ عدالت میں پڑیوز کریں گے ایویڈنس کے اندر کہ واق کے اوپر جو container کے roundabout کے اندر جو وہ رارز بنے ہوتے ہیں یا جنگلہ بنا ہو رہا اس کو ایک خراس تک نہیں آئی اور انہوں نے عمران خان صاحب عمران اسماعیل صاحب کی جو وہ کپڑوں کے اندر سے پانچ گوڑیاں گزار دی ایسا کوئی بیان جو پولیس کسٹڈی میں لیا جائے ملدم سے اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور اگر پی ٹی اے یہ کہتی ہے کہ یہ ویڈیو یہ اعترافی بیان ہے اور اگر آپ سب اس ویڈیو کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ اس کا بیان موجود ہے تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ جو اس کو گرفتاری کرنے والی ویڈیو ہے پھر آپ اس کو بھی تو تسلیم کر رہے وہ بندہ وہاں سے گرفتار ہو گیا اس سے آپ نے اسلاح برامت کر لیا اور کوئی نقصان نہیں ہوا اس کی وجہ سے آپ نے اس کے اوپر قتل ڈال دیئے ایک سیکنڈ میرا کوئی یہ ہے میں گزارش یہ کر رہا ہوں ہم تو اس جی اے ٹی کو مانتے ہی نہیں ہیں اور ہم اسے اس موجودہ جی اے ٹی کو جی اے ٹی کہنا بنیادی طور پر اوپر قانون میں دی گئی جی اے ٹی کی توہین ہے آپ نے اماندار اور پڑے لکھے کابل پولیس آفیسر جو ہے انہوں نے کسی وکوے گئے اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر افسوس کا اضار کرنا چاہیے کسی کے ساتھ آسانی ہونا چاہیے اور آپ نے اس جی اے ٹی نے ساری تفتیش میرٹ پہ کرنے کی بجائے اور جو بیانات پولیس آفیسرز نے پولیس حلکاروں نے تین نومبر کو اور اس کے بعد اپنے ریکارڈ کروائے اس کو آپ نظرانداز کر کے آپ زمان پارک جا کے چلے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں پر جا کے آپ اس کی ڈیویلمنٹ بتانا لگ پٹتے ہیں اور وہاں سے پوچھ پوچھ کے آپ جو ہے وہ اس کی تفتیش کر رہے ہیں پاکستان کا کوئی تفتیشی بتا دے جو کیس کی فائل اٹھا کر متاثرہ فریق کے گھر جاتا ہوں اور وہ متاثرہ فریق جو نہ استغاثہ دائر کرنا چاہ رہا ہے نہ اپنی اف آئی آر درج کروانا چاہ رہا ہے عدالت ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ جائے آگے جا کے اپنی اف آئی آر درج کروائیں اور یہ پروپگنڈا کرتے ہیں کہ ہماری اف آئی آر درج نہیں ہو رہی میں ان سے گزارش کرتا ہوں یہ مجھے کہیں میں ان کی اف آئی آر درج کروا دیتا ہوں آئے میرے ساتھ یہ آپ کے حوالے سے سوال ہے چونکہ آپ نے پروپگنڈا کرنا ہوتا ہے وہ پہلے اٹھوڑا پوئیٹ دیتے ہیں آپ کے حوالے سے آپ ماضی میں ہماری برادری سے رہے ہیں آپ ایک نازہ چینل کسے کہا جاتا ہے ہماری انترسلی میں اس کا حصہ ہے اس نے لبیک کے حوالے سے پرموشن کی آپ کی ویڈیوز بھی موجود ہیں پھر آپ نے یہ ادارہ چھوڑ دیا پھر آپ کے ٹوئیٹس ہیں اس سلسلے میں جو آپ کے ساتھ کے ایلیگیشن تھوڑا سا اس تنازل میں لگانے کی کوشش کی جارہی ہے کہ آپ بطور وقیل بطور صاحبی مذہبی جنونیت کو جو ہے ہوا دینے جا رہے ہیں یہ مذہبی تنازلہ ہے جس کی بیان کر امراض خانج پر حملہ ہوا ہے اور آپ اس کا حصہ ہے اس حوالے سے تھوڑا کلیریفائی کر دیں تاکہ چیزیں برادر پرسپیکٹی میں آ جائیں اور وہ آپ کے ٹوئیٹس کو لے کر بھی اس سلسلے میں ہماری کلاب کے مطابق کر اب آپ پر بھی کوئی اس طرح کا ایلیگیشن لگانے جا رہے ہیں کہ یہ وقیل صاحب جو ہے وہ مذہبی جنونیت میں پہلی گزارش یہ کر دوں کہ میں صحافت بلکل مکمل طور کے اوپر چھوڑ چکا ہوں اور صرف اور صرف وقالت کرتا ہوں دوسری بات کہ مذہبی جنونیت کا ایلیگیشن یہ سو بسم اللہ جب مرضی لگائیں پاکستان کے اندر سب سے بہترین کام جو ہے جب کوئی بھی فریق خود ڈیفنسیف ہو جاتا ہے خود پکڑا جاتا ہے تو وہ اس کے پاس جب کوئی اور چیز نہیں بجتی تو وہ اپنے مخالف کے اوپر جو ہے وہ الزمات آئید کرنا شروع کر دیتا ہے وہ کسی بھی طرح کے الزمات جو ہے وہ آئید کیے جا سکتے ہیں جیسے کل فواج صاحب نے کاشر فواج صاحب کے پروگرام میں مجھے جو ہے وہ نونلی کا نون ورکر بنا دیا اور یہی فواج صاحب جو ہے دوہزار اکیس میں جب میں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے تحریک لبیک کی کبرج کر رہا تھا تب انہوں نے مجھے تحریک لبیک کا ورکر بنایا تھا آج جب میں نے ان کو ٹف ٹائم دیا عدالت کے اندر جا کر ان کی دونمری پکڑی عدالت کے اندر جا کر جب ان کی جی ای ٹی کو ٹف ٹائم دیا ان کے اوپر سوالات اٹھانے شروع کیے جب میں نے کہا کہ اجاز چوئی صاحب کو گرفتار کیا جائے وہ اس قتل میں ملوث ہیں اس حملے میں تو اب یہ الٹا اب اس کا جواب تو ہے کوئی نہیں اجاز چوئی صاحب کی ٹویٹ کو یہ کہا لے کے جائیں گے اس کا جواب تو دینے نا آپ نے آپ کے پی ٹی ای کا سینیٹر اس نے کہا کہ آپ کو ایک دن پہلے پتا چلا ہے تو بتائیں اس کو گرفتار کرے کہ بھائی تمہیں ایک دن پہلے کس نے بتایا تھا کہ عمران خان کے اوپر حملہ ہونے جا رہا ہے اور جب عمران خان تمہیں ایک دن پہلے پتا چل گیا تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی حفاظتی اکدام آپ کیوں رہ کیے پولیس جو ہے اسی دن اس سے اگلے دن جیو ٹی وی کے اوپر اس وقت کے مطلقہ ڈی پیو جو ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ ان کی ریکارڈ کے اوپر حصہ ہے جو ہماری ایویڈنس کا حصہ ہے کہ انہوں نے ان کو کہا کہ آپ آپ سیکیورٹی ارینجمنٹ کریں انہوں نے نہیں کیے وہ اس وجہ سے نہیں کیے کیونکہ یہ سارا سانے وزیرہ بات جو ہے وہ پی ٹی ای کا اپنا ڈیزائن کردہ تھا اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اگر یہ وقوہ جینمن ہوتا اور اس میں کسی قسم کا کوئی چیز ہوتی تو آج کے دن تک میں نے نہیں اپنی زندگی میں دیکھا کہ کسی بندے نے کوئی جینمن وقوہ کیا ہوا ہے تو وہ اتدائی سکیج کے اوپر بچ جائے وہ اس کے بچنے کی مولت ایپلڈ فورمز کے اوپر آتی ہے جب اس کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل خامی رہ گئی ہو لیکن اس کو سزا ضرور ملتی ہے اپنے حصے کی تو اس وقوہ میں چونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ ڈراما ہے دنورہ پیٹی جا رہے ہیں وہ جتنا مرجی یہ پیٹ لیں ایک سیکن ادران بھئی ایک سیکن آپ نے صرف یہ بات بار بار کی یہ پلانٹیڈ ہے یہ ڈراما ہے کیا آپ کے محقل یہ کہہ رہے ہیں وہ مانتے ہیں کہ وہ پلانٹیڈ تھے وہاں پہ وہ ڈراما کا حصہ تھے تو دوسری بات آپ نے اپنی کی میرا محقل جب پکڑا گیا ہے اگر پیٹی اے ہی کہتی ہے کہ ہم اس کی اطرافی ویڈیو کو نہیں مانتے ہم اس کی فلاہ والی ویڈیو کو مانتے ہیں تو پھر اس کو گرفتار کرنے والے کی ویڈیو بھی مانیں میری گزارت صرف اتنی ہے کہ اگر پیٹی اے کے کارپن کی گرفتاری والی ویڈیو ہے اگر پیٹی اے اس کو تسلیم کرے گی پھر آگے چلیں گے ورنہ اس کے بیانات کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اس پورے واقعے کا بینیفیشری کون ہے سوال یہ پوچھا جانا چاہیے اس پورے واقعے کا بینیفیشری عمران خان ہے پورا پاکستان جانتے ہیں پورے میڈیا نے اس بات کو قبر کیا کہ ان کا لانگ مال فلاپ ہو گیا تھا بندے ان کے لیے نہیں نکل رہے تھے کیونکہ وہ اکسپوز ہو چکے تھے تو ان کو دوبارہ سے اٹھانے کے لیے یہ ان کے پلان کا حصہ تھا اور یہ اس لیے انہیں اپنا حملہ کروایا اور اب تب سے لے کے تین نومبر سے لے کے آج کے دن تک یہ بڑے بہترین طریقے سے بہت جالی زخم لیا تھے عمران خان کے اور اس کی مارکٹنگ کرنے لگ بڑتے ہیں اجتے ہیں موسیقی